اسلام علیکم اسلام علیکم تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر ہمارے رول نمبر سے اپنے کوئی مسٹیک ہے تو ہم اس کو کیسے بہرے پائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی اور سوال ہے فیڈرال بوٹ کے والے سے تو آپ کومنٹ سیکشن کے اندر پہنچ سکتے ہیں میں آپ کو اس کا آنسر لازمی کروں گا اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لائک سبسکرائب اور اپنے فرانس کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے سو لیٹس سٹارٹ اور ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگ انہیں گوگل ملکنا ہے فیڈرال بوٹ اب یہاں پہ لکھا ویلکم ٹو ایف بی آئی ایسی آپ لوگ انہیں اس کو پر ایسے کلک کر دینا ہے سو آپ کے پاس فائنلی ہی فیڈرال بوٹ کے ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی اور یہاں پہ اس کو ہم یہاں سے کلوز کر دیتے ہیں ہمارا پرپس ہے کریکشن آف رول نمبر سلپ ہم یہاں پہ آن لائن سرویسز کی اوپر کلک کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ہی ہم کلک کریں گے تو ہر پاس یہ ویڈرال بوٹ اوپن ہو جائے گی جہاں پہ لکھا ہے آن لائن آن لائن اپوائیٹمنٹس چین سبجکٹ سلاش گروپ یہاں پہ لکھا ہے رول نمبر سلپ کریکشن اب ہم لوگ انہیں کیا کرنا ہے کہ رول نمبر سلپ کی اوپر کریکشن کی اوپر اسے کلک کر دینا یہ آپ کے پاس یہ ویڈرال بوٹ اوپن ہو جائے گی یہاں پہ سب سے ٹاپ پہ لکھا ہے ڈاؤنلوڈ آن لائن چلان فارم فور یور پیمنٹ ورک بس سیکنڈ فیلد اپلیکیشن فور الیکٹرونک این آن لائن کیرفولی نوٹ یور اپلیکیشن فارم ویلی پروسید آفٹر یور فی ویریفیکشن کہتا ہے کہ آپ جو فارم جمع کرو گے نا اس کی پہلے آپ کی ویریفیکشن کی جائے گی کہ آیا آپ نے پیسے جمع کروائے ہیں یا نہیں اور اگر آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے چلان فارم جنریٹ کر کے ڈاؤنلوڈ کر کے فیز پے کر سکتے ہیں تو اگر آپ کے ڈاکومنٹس کے اندر کوئی مسئلہ ہے مطلب اگر آپ کی رول مرسل کے اندر کوئی مسئلہ ہے تو آپ کے ویریفیکشن فی ویریفیکشن کے بعد ایک دن کے اندر آپ کو آپ کے ڈاکومنٹس آپ کے آپ کے گیون ایڈریس پہ پنجھا دیے جائیں گے بجھا دیے جائیں گے پیس پوست سو سب سے پہلا کام آپ لوگوں نے کرنا کہا ہے کہ جلان فارم جو ہے اس کو جنریٹ کرنا ہے اس کو آپ کو پرنٹ کرنا ہوگا پرنٹ کرنے کے بعد آپ کو اس میں بینک میں جمع کرانا ہوگا سو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم آن لائن جلان فارم کیسے جنریٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں دوبارہ گوگل بھی آنا پڑے گا ٹھیک ہے سو سب سے پہلے گوگل بھی ہم لوگوں نے فیڈرل پورڈ لکھ دینا ہے یہاں پہ آ جائیں گے ویلکم ٹو ایس ای یہاں پہ جیسے آئیں گے تو یہاں پہ دیکھنے کا فار سٹوڈنٹس فار سٹوڈنٹس کی نیچی یہاں پہ لکھاوا ہے فی انفرمیشن سلیش چالان تو ہم لوگوں نے اس کے لیے پر ایسے کلک کر دینا ہے اب دیکھیں یہاں پہ لکھاوا ہے چلان فار ایس ایس سی چلان فار ایس ایس سی تو اگر آپ نے نائنٹس کی رول نمبر سلپ کرک کرانی ہے تو آپ لوگوں نے چلان فار ایس ایس سی کی اوپر کلک کرنا ہوگا اور اگر آپ لوگوں نے فرسٹ اور سیکنڈ یئر کی رول نمبر سلپ کرک کرانی ہے تو آپ لوگوں نے چلان فار ایس ای سی کی اوپر کلک کرنا ہوگا اب چلان کی اوپر کلک کرنے سے پہلے آپ لوگوں نے فی دیکھنی ہوگی کہ فی کتنی ہے اور شروعی یاد رکھیں کہ یہ جو ویڈیو ہے یہ میں 2021 میں بنا رہا ہوں تو فی جو ہے وہ ٹائم ٹائم چینج ہوتی جاتی ہے اس لیے آپ کو طریقہ بتا رہا تھا کہ آپ کو فی کا پتہ ہونا چاہیے اور آپ غلط فی نہ جمع کروانے ہوں یہاں پہ دیکھیں نمبر نائن پہ لکھا ہوا ہے اور اگر آپ پاکستان سے ہے تو آپ کو ون تھاؤزنڈ روپیز جو ہوں وہ ڈیبوزٹ کرانے ہوں گے سو آپ کو فورٹی ڈالرز ڈیبوزٹ کرانے ہوں گے بینک میں اچھا اب ہم ون تھاؤزنڈ کا چلان فارم جو ہے وہ جنریٹ کریں گے تو یہاں پہ ہم چلان فارم ایسے سی کر لیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم میٹر کی کریکشن کر رہے ہیں اور اگر ہم ایسے سی کے پر کلک کریں گے تو اس کا مطلب ہے ہم فرسٹ اور سیکنڈ ڈیر کے لیے چلان فارم جنریٹ کرنا چاہ رہے ہیں اب چلے ہم ایکسے سی کے لیے کر لیتے ہیں اب دیکھیں یہاں پہ ہم لوگ کوئی نام لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں آئی ایم کیمسٹ اور ایمان جو ہے وہ کتنی تھی ون تھاؤزنڈ روپیز تو ہم یہاں پہ ون تھاؤزنڈ لکھ لیتے ہیں اس کے بعد ہم اپنا موبائل نمبر اک لیتے ہیں تو میں اس کو ویسے ہی 0123 کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے کریکٹ جو موبائل نمبر ہوگا وہ آپ لوگوں نے یہاں پہ انٹر کرنا ہوگا اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ آج جانے ہیں فیڈ ڈائپ یہاں پہ آپ نے سیلیکٹ کی اوپر کلک کر دینا ہے پھر آپ یہاں پہ سیلیکٹ کی اوپر کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ ڈیفرنٹ آپ کے پاس اپشنز ہیں لیکن اس میں آپ کے پاس ایکزیٹ جو چیز ہے وہ مارے پاس کریکشن ہے رول نمبر سلپ کی ووڈ نہیں ہے تو ہم نے یہاں پہ کلک کر دینا ہے ایگزیمینیشن ایڈمیشن کے ساتھ اس کی وجہ یہ ہے کہ رول نمبر سلپ جو ہے وہ ایگزیمینیشن کے ساتھ ہی ریلیٹڈ ہے اور اس کے بعد ہم لوگ نہیں کیا کر دینا یہاں پہ جنریٹ چلان کی اوپر کلک کر دینا جیسے ہم یہاں پہ کلک کرتے ہیں سو دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس چلان فارم جنریٹ ہو رہی ہے یہ دیکھیں ہمارے پاس چلان فارم جنریٹ ہو کے یہ اس کے بعد ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے بینک میں جانے ہیں بینک میں جانے کے بعد ہم لوگوں نے فی ڈیپوزٹ کرانی ہے ون تھاؤزنڈ روپیز اس سے آنورٹ کیا ہوتا ہے یہ طریقہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ جو چلان نمبر ہے نا اس کو آپ لوگوں نے نوٹ کرنا ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کے بعد آپ کا موبائل نمبر ٹھیک ہونا چاہیے آپ کا نام ٹھیک ہونا چاہیے بلکل اور یہاں پہ فی ڈیپوزٹ ہے یہ کریکٹ ہونا چاہیے اب ہم جاتے ہیں واپس اپنے فارم کی طرف کہ ہم لوگوں نے فارم میں کیا کیا چیزیں ایڈ کرنی ہوتی ہیں سو یہ ہمارے پاس ایڈمیشن فارم ایڈ ٹھیک ہے اس میں دیکھیں ایگزامین کون سا ہے آپ کا اینول ہے یا کچھ سپلیمنٹری ایجام کے لیے آپ اپلائے کرنا چاہیے اگر آپ اینول دی ہے تو اینول کی اپر کلک کر رہے گے سپلیمنٹری ہے تو آپ سپلیمنٹری کی اپر klik کر رہے ڈیگئے ہم کلک کر دیتے ہیں یہاں پہ آپ لوگوں نے کلاس لکھ دینا ہے سس ای quan فور کلاس نائیت، سس ای ٹو فور کلاس ٹیم سس ای ون مینز کلاس ۶ ایو آم ایچ آس ایس ایچ تو وینز کلاس ٹیم تو ہمہ ایچ آس ای س سی ون کر لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ لوگوں نے آپ کو ملائے کرنا ہوں اپنا نام لکھ دینا ہے جو بھی آپ کا ایکشنل نیم ہے میں یہ آپ کے پاس ہے آئیڈ کے مقام نام اس کیciesں جو آپ کے پاس آئی ہے وہ ٹھیک professions آؤید ہے سو میں یہاں پہ اس کو سارا کے سارا زیرے زیرو کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ کی جو ریجسٹریشن نمبر ہے وہ بھی رول نمبر کیوں پر ہی لکھی ہوگی وہ ریجسٹریشن نمبر آپ لوگ نے یہاں پہ انٹر کرنی ہے سو ریجسٹریشن نمبر میں نے یہاں پہ 0-0 انٹر کر دیا اور اس کے بعد سٹیٹس آپ لوگوں نے سیلیکٹ کرنا ہے کہ آپ ریگولر سٹوڈنٹ ہے یا ایکس سٹوڈنٹ ہے یا پرائیویٹ سٹوڈنٹ ہے ریگولر وہ ہیں جو اس وقت کالیجز کے اندر پر رہے ہیں ڈیکیپ فرسٹ یر وہ ریگولر کر رہے ہیں سیکنڈ یر وہ ریگولر کر رہے ہیں نائنھ یا ٹینتھ ریگولر کر رہے ہیں ایکس سٹوڈنٹس وہ ہیں جو کہ ایک کالیج سے ایکس سٹوڈنٹ کر چکے ہیں ٹھیک ہے مطلب کلاس ٹیل وہ پاس کر چکے ہیں اور وہ دوبارہ سے ایمبرومنٹ ایگزائم دے رہے ہیں یا کسی سپلیمنٹری میں یا بیئر ہو رہے ہیں تو وہ ایکس سٹوڈنٹ کنسیڈر ہوں گے اور پرائیویٹ وہ ہے جو سکول جاتے نہیں کالیج جاتے نہیں گھر سے انہوں نے ایڈویشن بھیجے ہوں گھر میں پٹتے ہیں اس کے بعد کریکشن ریکوائیٹ کی پر آپ لوگوں نے کلک کر دینا یہاں پہ انکریکٹ ایکس جو بھی آپ کا ہے فار ایکسامپل آپ کے نیم نیشو ہے تو ہم وہ یہاں پہ لکھ لکھتے ہیں آئی کیمسٹ لکھ لکھ لکھتے ہیں اور کریکٹ بان ہمارے پاس کیا بنے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم لکھیں ہمارا بنے آئی ایم کیمسٹ تو یہ ہمارے پاس انکریکٹ ایک جو رول لمر کے اندر ہے جو کریکشن ہے وہ ہم لوگوں نے یہاں پہ انٹر کر دیں اسی طرح سیکنڈ تھرڈ اور اگر بہت ساری مسٹیکس ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ایڈ این ایڈر کی پر آپ کلک کرتے جو جتنی جد آپ کے پاس مسٹیکس ہیں آپ اپنے ہی اس کے اندر ایڈ این ایڈر کی پر کلک کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اپلوڈ ریفرنس ڈاکومنٹ بیسٹ آن وچھ کریکشن اس کلیم اب فار ایجامپل میں کہتا ہوں کہ میرا نام جو ہے وہ غلط ہے تو اب میں نے کوئی ایسے ڈاکومنٹس اس کے ساتھ میں اٹیج کرنی ہوں گی جس کی وجہ سے بورڈ کوئی کنفرم ہو جائے کہ ہاں واقعی میں اس کے نام کے اندر کریکشن ریکوارڈ ہے فور ایجامپل آپ کے پاس آپ کے نیٹرک کے ڈی ایم سی ہیں اس کی اوپر آپ کا نام لکھا ہوتا ہے اگر آپ سیکنڈیر کی سٹوڈنٹ ہوتا ہے آپ کے فرسٹیر کی آپ کی ڈی ایم سی ہوگی اس کی اوپر بھی آپ کا نام لکھا ہوگا اس کی اوپر اٹیج کرنی ہے تو آپ لوگ نے وہ ڈی ایم سی یہاں پہ اٹیج کر دینی ہے یا آپ لوگ اپنا بے فارم جو ہے اگر آپ کلاس نائندھ کے ہیں تو آپ بے فارم اپلوڈ کر سکتے ہیں آپ برچ سرٹیفیکیٹ یہاں پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ چوز فائل کے اوپر کلک کریں اور جو بھی ریکوائیڈ ڈاکومنٹ ہے آپ یہاں سے اٹیج کر سکتے ہیں تو میں یہ ویسے رینڈملی یہ چیز یہاں پہ اٹیج کر دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں چلان نمبر فار پاکستان سٹوڈنٹس اونلی مطلب جو پاکستانی ہیں انہوں کے لئے یہ صرف چلان نمبر یہاں پہ آپ لوگوں نے کہہ کرنا ہے کہ آپ کا جو بھی چلان نمبر ہے یہاں پہ انٹر کردینا اور چلان نمبر آپ کو میں نے کیا بتا تھا یہ چلان نمبر ہے یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے یہاں سے آپ لوگوں نے کاپی کرنے میں ہے اور کاپی کر کے ادھر آکے پیسٹ کر دینا ہے تو یہ ہمارے پاس صلاح نمبر آ گیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس payment date ہے کہ ہم لوگوں نے کس دن یہ fee جمع کر آئی ہے تو میں آج کی ہی date لکھ لیتا ہوں جس دن میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں 2021 year ہے منتھ نومیمبر ہے اور آج کی date کیا ہے 28 ہے تو ہم 28 ہی select کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں 22 select کر لیتے ہیں آپ نے جس دن fee جمع کر آئی ہے آپ لوگوں نے یہاں پہ enter کر دینا اس کے بعد amount کتنی deposit کر آئی ہے 1000 تو آپ لوگوں نے یہاں پہ 1000 لکھتے ہیں اگر آپ کوئی foreigner student ہے مطلب فورم میں ہے لیکن federal board کے ساتھ affiliated ہے تو آپ لوگوں نے electronic fund transfer کی طرح پیسے جمع کرانے ہوتے ہیں اور اس جگہ پھر آپ کو click کرنا پڑے گا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کا eft یا credit card transition number ہوگا date ہوگی اور اس کے بعد amount آپ لوگوں نے 40 dollars ہیں تو آپ لوگوں نے یہاں پہ 40 dollars ہی select کرنا ہوگا اب اس کے بعد یہاں پہ لکھا ہوئے ہیں information above is correct to the best of my knowledge and I will abide by the rules and regulation of federal board of intermediate and second education اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ اس کو click کر دینا ہے کہ یہ جو بھی information ہے میں نے correct دی ہیں اور میں federal board کے rules کو obey کروں گا یا کروں گی اس کے بعد آپ کی country پاکستانی ہے تو آپ پاکستان لکھیں کسی اور country سے apply کر رہے تو آپ وہ country select کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ لوگوں نے یہاں پہ آپ لوگوں نے city select کرنی ہے جس city سے آپ apply کر رہے تو میں یہاں پہ x y z لکھ دیتا ہوں اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنا postal address لکھنا ہے postal address کا مطلب جس address پہ آپ کو یہ چیز required ہے جو correction کے بعد آپ کے address پہ بھیجواری جا سکتی ہیں سو کوشش کریں کہ آپ ایسے جب کا address تھے جہاں پہ easily آپ کو post مل سکتی ہے اگر آپ کی پاس کوئی ڈی سی ایس یا پاکستان post کی تو documents آتے ہیں تو وہ آپ کی طرف easily پہنچ سکتے ہوں میں یہاں پہ بھی x y z کر دیتا ہوں اس کے بعد ہم لوگ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ mobile number enter کرنا ہے اور mobile number وہ enter کرنا ہے جو ہم لوگوں نے یہاں پہ enter کیا تھا ٹھیک ہے یہ جو چالان form میں ہم لوگ mobile number enter کرتے ہیں وہی چیز ہم لوگوں نے یہاں پہ enter کر دینا ہے سو میں یہاں پہ اس کو سارا سرکا زیرو زیرو کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اپنی email ID جو ہے وہ یہاں پہ انٹر کرتے ہیں تو یہاں سے ہم لوگوں نے ای میل آئی ڈی بھی اپنی انٹر کر دینی ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے ایک دفعہ سارے فارم کو دوبارہ سے چیک کر لینا ہے کہ ہم لوگوں نے بھی مسٹیک تو نہیں کی اس سارا کچھ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے یہاں کی سمیٹ کی اوپر کلک کرتے ہیں اور ایک دفعہ کلک کریں گے دوبارہ وہ کہے گا کنفرم سبمیشن پھر بھی آپ لوگوں نے ڈیٹیلز چیک کر دینی ہے اب جیسے ہم یہ کریں گے تو ہمارے پاس یہاں پہ ایک کوڈ آ جائے گا اور اس کوڈ کو ہم لوگوں نے اپنے پاس سیف کر کے رکھنا ہے یہ دیکھیں یہ ایک کوڈ ہے اور یہ جو کوڈ ہے اس کی ہم لوگوں نے سکرین شاٹ یا پکچر لے کے اپنے پاس سیف کرنا ہے اگر ہم چیک کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ابلگیشن کی اوپر عمل کیا سارا ہے یا نہیں تو ہم آن لائن چیک بھی کر سکتے ہیں تو میں یہاں سے اس کو کوپی کر لیتا ہوں اور یہ جو لنک ہے اس لنک کی اوپر ہم لوگوں نے ایسے کلک کر دینا ہے اور یہاں پہ ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے ٹرانزیکشن آئی ڈی جو بھی ہے وہ پیسٹ کر دینا ہے جو ہمارے پاس یہاں پہ نمبر تھا اور یہاں پہ سبمیٹ کر دینا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ آ رہا ہے تو یہاں پہ جو بھی ان کے کمنٹس ہوں گے یا فیڈبیک ہوگا وہ یہاں پہ آپ کے ساتھ اپیئر ہوتا جائے گا ٹائم ٹو ٹائم تو آپ لوگ ٹائم ٹائم یہاں سے چیک بھی کر سکتے ہو جب آپ آن لائن اپنے کر لیتا ہوں تو آپ کے موائل نمبر پہ آپ کے پاس ایک کنفرمیشنل میسج بھی آ جائے گا اور جب آپ کے ڈاکومنٹس کی اوپر کام ہو جائے گا جب چینجز آ جائیں گے سو اس کے بعد آپ کو دوبارہ سے فیڈل بورٹ کی طرف سے میسج آ جائے گا کہ آپ کے ڈاکومنٹس کریکٹ کر دیئے گئے ہیں اور آپ کے ایڈریس پہ بجوا دیئے گئے ہیں سو اس طرح آپ اپنے پوسٹ آفیس کے ساتھ کونٹیکٹ میں رہیں آپ اپنے ڈاکومنٹس کلیکٹ کر سکتے ہیں سٹوڈنٹ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی بھی کوئی سٹوڈنے تو آپ کومنٹس سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں چینل کے ساتھ کونٹیکٹ ایڈری تھنکس فور وچنگ اللہ حافظ